نمشکر کیسا رہے گا دھنو راشی کے سبھی درشکوں کے لیے یہ پورا کا پورا مہینہ جون کا یہ آج میں آپ کو جان کری دوں گا اس لئے ہم دھیان سے سنیں پورا ویڈیو کو سنیں انت تک سنیں جون کے مہینے میں بہت بڑے بیعاپک پریورتن دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ گرہوں کی چال ایک بیعاپک اس طرح پر بدل رہی ہے تقریباً ایسے سمجھ لیے چار سے پانچ گرہ ہیں جو اتل فتل کر رہے ہیں جس میں سورے ہیں شنی ہیں شکر ہیں بدھ ہیں منگل بھی ہیں تقریباً گرہوں کا پریورتن ہوگا تو اس کا پرباب ہمارے شریر پر کیا پڑے گا وہ ایک چرچہ کا ویشی رہے گا تو آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں ابھی میں ممبئی میں ہوں آپ میرے سے مل سکتے ہیں کنڈلی بنوانے دکھانے کے لیے پوجا پاٹھ کے لیے رتنوں کے لیے اور ساتھ میں جدی آپ ہمارے کو کنڈلی کے مادیم سے یا آن لائن ویڈیو کے مادیم سے کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں تو وہ سبیدہ بھی اپلبد ہے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو ایک پرکار سے یہاں پر چار جون سے شنی کا وکری ہونا شکر کا اپنی ہی راشی میں آنا 18 جون کو یہ بڑے اچھے فل کیوں اور اشارہ کر رہا ہے اور ساتھ میں منگل کا بھی میش میں آنا یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے تو ایک طریقے سے گرہوں کی چال کافی پوزیٹیو دکھائی پڑتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس کا پرواب ہمارے اوپر کیا پڑے گا اس لئے دھیان سے سنیں پورا سنیں ویڈیو کو انت تک سنیں کافی آنندہ ایک روچک ویڈیو رہنے والا ہے دھنو راشی کے درشق کو آپ کے لیے جیدی میں بات کروں سب سے پہلے مان سممان کے درشتی کون سے تو آپ کی راشی کی جمعہ داری آ جاتی ہے گروہ کے پاس میں اور گروہ سویم ہنس نام کا ماہ پرش راجیوک بنا کے آپ کے چتھوت باپ پر بیٹھے ہیں یہ راجیوک سکھ سادن کے لیے پروپرٹی، وہان، زمین، زیادات، بنگلہ ان سبھی چیزوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس راجیوک کی بدولت آپ کے کارے سدھ ہوں گے آپ کی سوچی ہوئی یوجنائیں بنیں گی جو کاریوں میں رکاوٹی رمبے سمیہ سے چل رہی ہیں وہ دور ہوں گی ایک پرکار سے گر دیکھا جائے تو گرہوں کا ٹرانزٹ آپ کے لیے کافی فیوریبل ہے اور ساتھ میں منگل بھی ہیں تو سممان تو بڑے گا ہی لوگوں سے سعیوک تو ملے گا ہی ساتھ میں جو ایک دنچریا ہوتی ہے وہ ویستتہ سے بھرپور رہے گی اس مہینے میں جدی دھن کی بات کریں تو دھن باپ کے سوامی شنی ہیں وہ وکری ہو جائیں گے چار جون کو تو تھوڑا سا ڈسٹرپ کریں گے دھن کا فلیکچویشن ہوگا اتار چڑھاو آپ کو محسوس ہوں گے اور یہاں پر آپ کے دھن کے سوامی شنی ہونے سے یہ وکری چال میں چار جون سے ہونے سے پریوار کے لوگوں کے بیچ میں ایک مطبیت کی استطیق دکھائی پڑتی ہے جو بچے گریجویشن تک کی ایجوکیشن کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا ایجوکیشن میں بادہ اوتپن ہوگی یدی ہم بات کریں آپ سے آپ کے دھوکے ملنے کی آپ کے گلے کی چھوٹے بھہوینوں کی اس درشکون سے یدی کنلی کو سٹڈی کیا جائے تو میں آپ سے نیسنکوچ باپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اس گھر میں چار جون کو شنی ہو رہے ہیں وکر چال میں ہو رہے ہیں تو شنی کا وکر چال میں اس گھر میں رہنا یہ دھوکے دلوا دیتا ہے خاص لوگوں سے دلوا دیتا ہے بھائی بہنوں سے دلوا دیتا ہے اور یہاں پر گلے سے چھاتی سے سمبندیت وکار اوتپن ہوتے ہیں پیروں میں تکلیف آتی ہے تو تھوڑا سا آپ کو دھیان رکھتے ہوئے یہاں پر چلنا پڑے گا اور اس پورے مہینے میں آپ کو سابدھانی بھرتنی ہوگی بات کرنا چاہوں گا آپ سے سکھ سادن پروپٹی وہاں زمین زیادات راجنیتی جنتہ کا پیار تو اس گھر میں اس سے ہم گروہ بیٹھے ہیں منگل کے ساتھ میں بہت اچھا ہے کوئی چنتہ واری بات نہیں ہے جو کرنا چاہتے ہیں بے جھجک ہو کر کے کریے گرہ پون روپ سے آپ کو سائیو کر رہے ہیں انفیکٹ آپ کی نئی ڈیل ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کوئی نئے کارے آپ کے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کسی کارے کی نیو رکھی جا سکتی ہے ایسا بھی یہ گرہ گوچر جبردست بنا ہوا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے لئے گرہوں کا ٹرانزٹ پوزیٹیو ہے راجنیتی لوگوں کو سفلتہ ملے گی راجنیتی کے چھیتر میں اچھ پدھ پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لئے بھی گرہ گوچر کافی فیوریبل ہے اب بات کرتے ہیں آپ سے نیکس راشی یہ نیکس اسثان جو کی پردیوں کی پرکشاوں کا رہے گا آپ کے کامپیٹیشن کا رہے گا اکسمات دھن لاب کر رہے گا تو اس گھر میں سویم منگل گرہے سوامی بن جاتے ہیں اور وہ اس سمیں اپنی راشی سے باروے میں چل رہے ہیں تو زیادہ اچھا یو یہ نہیں ہے چنوتیاں رہیں گی چیلنجز فیس کرنے پڑیں گے اس کے بعد سفلتہ ملے گی ایفرٹس داننے پڑیں گے آپ کو شیئر بجار میں تھوڑا سا سابدھنی کے ساتھ کام کرنا چاہیے کیونکہ اس بودھ بھی چھٹے بھاپ میں ہے سورے کے ساتھ میں ہے اس وجہ سے تھوڑی سابدھانی بردنی آپ کو چاہیے یہ میری وشیس صلاح آپ کے لئے رہے گی اب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں گربتی مہیلاؤں کے لئے شکر راہو بیٹھے ہیں تھوڑا سا دھیان رکھیے گا شنی کی درشتی بھی ہے چار جون سے شنی وکری بھی ہو جائیں گے اور تیسری درشتی گرب کے اوپر دالیں گے اس لئے ہاں پر آپ کو دھیان رکھنا ہے سواست کی ہیلتھ کی لارڈشپ شکر کے پاس ہے شکر بھی اپنی راشی سے باروے میں چل رہے ہیں اور اس گھر میں پندرہ جون تک سورے بھی بیٹھے ہیں اور بودھ بھی بیٹھے ہیں تو ایسی استطی میں سواست پیٹ خراب رہنا تو اچھا سمبندیت وکار ہونا ایسا ایک گرہ گوچر آپ کی ہراشی میں بنے گا اس لئے دھیان رکھنا پڑے گا یوج نہ بنا کے کارے کرنا ہوگا دامپتے جیون کی جمع داری آ جاتی ہے بودھ گرہ کے پاس میں اور بودھ دیب آپ کی کنڈلی کے حساب سے اس سمیں چھٹے باپ میں چل رہے ہیں اپنی راشی سے باروے میں تو دامپتے جیون میں کچھ کلے رہے گی دینک انکم میں کچھ کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے جن کا ڈیلی بیسیز کا کام ہے کیش کا فلو رہتا ہے ان لوگوں کے لئے اس کے علاوہ لمبی دوری کی جو یاترائیں ہیں وہ آپ کے لئے دکھت رہیں گی اس میں تناب دکھائی دیتا ہے پندرہ جون کے بعد آپ کا ویپاریک اتھان ہوگا آپ کو اپنے سگی سنبندیوں سے لاب بھی ملے گا اور پارٹنر سے لاب ملے گا اور یاتروں سے بھی لاب ملے گا بھاگ کے اس تھان اس اس تھان کی جمع داری سورے کے پاس ہیں اور سورے دے آپ کا بھاگیا پونھ روپ سے آپ کا سیو کرے گا کیونکہ سورے کی سبتم درشتی آپ کی سویم دھنو راشی پہ رہے گی یہ آپ کے لئے کافی لاپر درشتی ہے بھاگیا کے انروپ کارے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بات کریں ادھی کرم بھاگ کی تو اس اس تھان کے سوامی بودھ بنتے ہیں اور بودھ چھٹے بھاگ میں بیٹے ہیں تو سرکاری نوکری والے لوگ تھوڑا سا سابدھانی پوروک کارے کریں رسک نہ لیں اگر کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ گلت طریقے سے پیسہ کماتے ہیں یا کمانا پڑتا ہے یا کچھ بھی ہے تو اس میں آپ کو دھیان رکھنے کی میری اور سے سلا رہے گی لاوستان کے سوامی شکر ہیں وہ بھی ڈاؤن چل رہے ہیں زیادہ لاپرد نہیں ہے تو ایوریج فل یہاں پر آپ کے لئے رہے گا کچھ اس پرکار کی گھٹنا یہ دکھائی دیتی ہیں دھنو راشی کے سب ہی جاتوکوں کے لئے اگر آپ بھی کنلی بنوانا چاہتے ہیں دکھانا چاہتے ہیں پوجا پاٹ یا رت نینا چاہتے ہیں تو مجھے سمپر کر سکتے ہیں ایک بار پونہ آگمی کاریکرم میں اپستیت ہوں گا اب بھی آپ سے ازادہ چاہتا ہوں نمشکار دھنیواد آپ سب ہی کے لئے ایک خوش خوری اب نئے ممبئی کے شیڈیول کے تہت جوتیش اچارے مانویندر آواج جی 26 مائی سے 3 جون تک ممبئی میں اپستیت رہیں گے کنلی دکھانے کے لئے بنوانے کے لئے پوجا پاٹ ویرتنوں کے لئے سمپر کریں 9899888 433 70